نام ہے ہمارے پاس ونڈوز انفرمیشن باکس اب کسی نے پوچھا کہ سر آپ نے ونڈو کا بتا دیا ہم نے دیکھ لیا تو ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ ہمارے پاس کون سی ونڈو ہے تو یہ باکس کیسے آئے گا جسے ونڈو کی انفرمیشن ملتی ہے تو ذرا اس کی طرف آتے ہیں طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے ذرا یہاں دیکھ لیں ونور لکھ کر یعنی ونڈوز ورین لکھ کر اوکے کر دینا دیکھیں کیسے میں یہاں گیا میں نے یہاں جا کے ٹائپ کیا و ان یعنی ونڈو وی ای آر تو اس نے مجھے بہترین سوٹ جو ہے سرچ کر کے لیا کے دیا کیا لیا کے دیا ہے بیسٹ میچ ہے یہ میں اس کو کھول کے دیکھتا ہوں جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ آپ کے ونڈو کا ورین آگیا اس وقت میں مائکرو سوپ ونڈو یوز کر رہا ہوں ون نائن زیرو فور ٹو اس کا بلٹ ہے اور ورین اس کا ٹوئنٹی ایچ ٹو ہے یہاں پر دیکھیں یہ تھوڑا پرانا ورین ہے یہ زیادہ نیا ورین ہے کوپی رائٹ مائکرو سوپ کے یہ میں تھوڑا بڑھا کر کے دکھایا آپ کو تاکہ آپ اس کو اچھے طور پر دیکھ سکیں تو مائکرو سوپ پرائیویسی کو فالو کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کی پرائیویسی ہے جو آپ کے پاس اس طرح آتی ہے اور میرے نام پر یہ ونڈو ریجسٹرڈ ہے تو یو گل سی اگر یہاں دیکھیں تو یہ ونڈو کس نام پر ریجسٹرڈ ہے میں نے اکے کیا یہ کالج کے نام پر یعنی EVI کے نام پر ریجسٹرڈ ہے جو آپ کو یہاں پر نظر آتی ہے جی یہاں تک کوئی question اگر آپ کبھی اپنے کمیٹر میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا کمیٹر کونسا ہے یا اس میں کون کونسی facilities ہیں یا کیا کیا لگا ہوا ہے تو آپ نے start کرنا ہے اور search کے box میں لکھنا ہے dxdiag which means direct text dialogue کہاں لکھنا ہے اسی search کے box میں dxdiag آپ نے direct text dialogue جیسے ہی آپ کوئی کریں گے توڑے دن انتظار کے بعد اس طرح کا ایک box آپ کے پاس کھولے گا there is a possibility okay cancel کچھ option آئے آپ نے اس پر okay کر دینا ہے اس box کا نام ہے direct text dialogue یہ آپ کے پاس direct dialogue tool ہے جو آپ کے پاس آگیا ہے اور یہ اس کی وردی ہے اس کا پہلا page ہے system کا تو میں یہاں پر آپ کو نہیں بتا رہا میں اس کو بند کر رہا ہوں یہ بڑی والا نظر آیا اس میں سے دکھاتا ہوں یہ سے system نظر آیا اب system پر وہ مجھے کیا کہہ رہا ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے date and time کیا ہے تو monday june 15 2020 computer کا نام یہ computer کا نام ہے operating system کونسا ہے یہ اس کا ورین ہے language کونسی ہے english ہے system manufacturer کون ہے helmet packard ہے system کا model کیا ہے hp compact 6200 pro bios ورین کونس ہے processor کونسا deal ہو رہا ہے intel core trademark deal ہو رہا ہے i5 اس کی مشین ہے یاد رکھیں گا pcb computer سے processor سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا computer ہے intel کا computer ہے portrait barc ہے 4i5 پر یہ مجتمل ہے second generation ہے 400 اس کے cpu کی طاقت ہے 3.10 gigahertz جو ہے وہ اس کی original power ہے 4 cpu's اور اس وقت 3.1 gigahertz بھی use ہو رہے ہیں then we have to set the memory تقریباً 4 gb ram جو ہے وہ اس computer میں موجود ہے page file یہ بات بات کریں گے تو یہاں سے مجھے میرے computer کی details جو ہیں وہ مل جاتے ہیں دوبارہ دیکھئے گا ایک دفعہ کیسے میں نے open کیا start then you go there dx d i a g direct x dialogue ok جیسے آپ ok کریں گے آپ کے پاس direct dialogue تھوڑ دربا کھل جائے گا یہاں سے آپ اپنے tools کو ریکھ سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے processor کی details جو ہے وہ یہاں سے دیکھ کر رکھیں گے کہ کون سا processor ہے اس کا ورین کیا ہے یہ بیٹ کیا ہے then i go with the display بیٹ کریں ڈسپلے میں چلے جائیں ڈسپلے card کون سا ہے nvidia کا card لگا ہو گا ہے geforce 82 00 gs اس کا ورین ہے nvidia کے ساتھ اور یہ اس کی RAM ہے virtual memory ہے shared memory ساری آپ کی ورکنگ یہاں پہ آ رہا ہے اس کا driver کون سا ہے یہ اس کے driver کی ورکنگ ہے direct access کا کیا ہے اس کو enable ہے یا نہیں جو بھی اس کی ورکنگ ہے وہ آ جاتی ہے بلوم نہیں ہے sound پہ چیک کریں اس پر sound card speaker ready audio device لگی ہوئی ہے and here is also no problem then input devices پہ آ جائیں bounce attach ہے keyboard attach ہے usb ports attach ہے barcode reader لگا وہ attach ہے تو یہ آپ کے پاس اس کی detail بھی آپ یہاں سے جا کر ان کے driver دیکھ سکتے ہیں each and everything working fine in this computer تو آپ direct access جا کر اپنی جو بھی working ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں so i just go with the exit میں اس کو بند کر دیتا ہوں آگے چلتے ہیں direct access کے بعد ہمارے پاس کیا ہے یاد رکھئے گا جب بھی آپ کسی بھی program میں جاتے ہیں مثلا میں یہاں click کرتا ہوں میں کوئی program open کرتا ہوں so i just go with the win word میں نے word کا program جو ہے open کیا تو جیسے میں word کا program open کیا تو جیسے میں اس میں cursor لکھے آوں گا میرے پاس یہ cursor یا ایک line ہے جو blink کر رہی ہے اس blinking line کو cursor کہتے ہیں کسی بھی جگہ لکھنے کے لیے cursor جو ہے اس کو use کیا جاتا ہے جبکہ جو arrow آ رہا ہے یہ arrow آپ کا pointer ہے تو دو چیزیں میرے پاس ہو گئی ایک cursor دب لنکنگ line اور ایک arrow جو آپ کے پاس آپ کا pointer ہے تو یہاں تک اگر کوئی بھی بات پوچھنے والی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ہم نے کہا اگلا لفظ ہے docked window یہ docked window کیا ہوتی ہے یہ window کا ایک بڑا important aspect ہے دیکھئے گا دیان سے میں نے یہاں پر کچھ program open کیے with the desktop اور ایک اور دوبارہ سے this pc open کر لیتا ہوں اب یہ میرے پاس کچھ programs open ہو گئے آپ title bar سے یہ اپن پٹی ہے اسے title bar کہتے ہیں اس bar سے left button پہ hold رکھ کر اس اپنے object کو اس side کے ساتھ لگائیں جیسے آپ نے اس کے ساتھ edge کیا دیکھیں آپ پاس یہ یہاں آگیا جبکہ یہاں آپ کے پاس باقی آپ کے program آگئے اس process کو کہتے ہیں docked درنا آپ اس کو کسی outside پہ آپ ادھر edge کر دیں آپ اسے اوپر نیچے ڈائیں بائیں کئی بھی attach کر سکتے ہیں the process is our dock process اس میں یہ ہوگا کہ ایک program آپ کے اسے اسے میں fit ہو جائے گا ایک program اسے اسے میں fit ہو جائے گا اور آپ اپنی screen پر multiple working پر work کر سکتے ہیں یہ process آپ کا dock process کے لاتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے mark you mark you کیا ہوتا ہے میں یہاں گیا میں نے left button پہ hold رکھا اور اس کو یہاں پہ draw کیا یہ lines آپ کی mark you lines کہلاتی ہیں mark you آپ کا block ہے اس کی مدد سے آپ اپنی working جو ہے اس کو deal کرتے ہیں یا اس کے implement بھی deal کر لیتے ہیں mark you کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں maximize ذرا یہ بھی دیکھ لیں these are the very basic things who quickly move کرتے ہیں میں نے یہاں کا my pc میں this pc پہ گئے یہ میرے پاس maximize minimize restore down and close یہ تمام process ہیں یہاں جاتے ہیں آپ اپنے object کا size بھی change کر سکیں دیکھیں میں اس کو چھوٹا کر سکتا ہوں بڑا کر سکتا ہوں میں اس کی position change کر سکتا ہوں تو یہ تمام process آپ کے window کے actions کہلاتے ہیں یاد رکھئے گا آپ یہی پر صرف help بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کریں گے تو آپ کے پاس window کی help وہ next آپ نے کام آپ یہ ہے پوری ایک ABC ہے آپ کے سامنے میں expect کرتا ہوں کہ اس ABC کو آپ میں یاد کرنا ہے اس side پر یاد کرنا میں پوچھوں گا control d ہے اگر میں پوچھوں گا format phone کیسے کرتے ہیں تو آپ کہیں control d ٹھیک جی تیسرا طریقہ ہے ہم انشاءاللہ next time کریں سلائیڈ آپ سب کے پاس ہے آپ یہ کو copy کر سکتے ہیں یہ تک اگر کوئی بھی question یا بات پوچھنے والی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں آئی question regarding to this portion آپ یہاں پر پوچھ سکتے ہیں clear ہے جی جی online والے جی آپ کو question پوچھ چاہ رہے ہیں تو یہاں پوچھ سکتے ہم نے کہ آپ یہاں left button کو press کر اس کو move کریں تو دیکھیں آپ کے پاس یہ بلوک کو mark q کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس mark q میں جو جو آئیکن آپ کے پاس آرہے ہیں وہ automatically select ہو رہے ہیں یہ block block آپ mark line بھی کہتے ہیں تو اس کے مدد سے آپ دیکھیں گے selection کیسے کرتے ہیں بٹی جو block آپ کو نظر آرہ ہے اس کو mark q line کہتے ہیں اور یہ کیسے آرہ ہے left button پر hold رکھنا ہے اور اس کے اوپر drag کرنا ہے آپ اوکی امید کرتے ہیں کہ آپ کلیر ہوگا اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں نے شوٹ کٹ کیس آپ کو دکھائی ہیں ان کیس کو آپ نے یاد کرنے اور یہاں تک آپ نے اپنی ورکنگ جو ہے اس کو پر فارم کر لی لی امید کرتے ہیں کہ آپ ان سب چیزوں کو اچھ طبقی سے دکھ لیں گے آج کے لئے اتنے رکھتے ہیں آپ سب سے کہتے ہیں بہار رہیے گا خوش رہیے گا اللہ حافظ to all of you heaven is